آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے سکھ سمودائے کی طرف سے کنگنا راناوت کے خلاف ایک بڑی کا روائی کی گئی ہے دراصل جس طرح سے کسانوں کا آندولن چل رہا ہے اس میں سکھ سمودائے کی اپستتی بہت ہی سراہنیے ہیں اور سکھ سمودائے کی ایک بڑی تعداد اس آندولن سے جڑی ہوئی ہے اس کو لے کر کے جب کنگنا راناوت نے ان کسانوں کو آتنک وادی کہا تو سکھ سمودائے کے لوگوں نے اس کو سنگیان ملیا اور باقاعدہ دلی گردوارہ منیجمنٹ کمیٹی کی طرف سے ایک لیگل نوٹس ٹویٹر کو جاری کیا گیا ہے مطلب کہ جو کنگنا راناوت کے ٹویٹ ہیں جن سے سکھ سمودائے کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچی ہے اور سکھ سمودائے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان سبھی ٹویٹس کو ڈلیٹ کرنے کی مانگ کی گئی ہے دلی گردوارہ منیجمنٹ کمیٹی کے ادھیاکش منجیت سنگھ جی کے دوارہ ایک لیگل نوٹس ٹویٹر انڈیا کو جاری کیا گیا ہے اور یہ لیگل نوٹس دیا گیا ہے ٹویٹر انڈیا کے منیجنگ ڈائریکٹر منیش ماہیشوری کو اس لیگل نوٹس میں مانگ کی گئی ہے کہ وہ ٹویٹ جن سے کسانوں کی سکھ سمودائے کی ان کی مان مریادہ کو ٹھیس پہنچی ہے اور جو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان ٹویٹس کے مادھیم سے ان سبھی ٹویٹس کو کنگنا راناوت کے سبھی ٹویٹس کو ڈلیٹ کیا جائے اور کنگنا کے ٹویٹر ہینڈل کو بھی بند کیا جائے یہ باقاعدہ ایک لیگل نوٹس کے مادھیم سے بھیجا گیا ہے منجی سنگھ جی کے دوارا جو گردوارا کمیٹی کے چیئر پرسن ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ٹویٹر انڈیا واقعی میں سنگیان لے گا کیونکہ جس طرح کا وہ ٹویٹ تھا اگر اس کو بھی ٹویٹر انڈیا ڈلیٹ نہیں کرتا ہے تو یہ واقعی میں اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کہ کیا ٹویٹر اپنی پالسیز کو لے کر درد ہے اور کیا ٹویٹر واقعی میں اس طرح کے ویوادوں کو روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اور کیا ٹویٹر کے مادھیم سے نفرت پھیلائی جارہی ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ